انتہائی آسان اور ایک منفرد ریسپی رمضان سپیشل کے لیے ہے بیف پراتھا رول دیکھیں اس ویڈیو کی اندر میری ویڈیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھی بل آئکن کے بٹن کو پرس کریں اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی فیملی فرینڈز اور ڈال ویورز آئی ہوپ کہ آپ سب خاریت سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری کمجابیاں دیں آمین آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت ہی منفرد ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بیف ٹکی پراتھا رول انتہائی آسان ہے یہ میں نے بند کو بھی اور پیاز لیا اس کو میں نے چوپ کر کے رکھ لیا ہے بڑے گوش کی میں نے ٹکیاں بنائی تھی اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے اگر آپ نے میری ویڈیو میں نہیں دیکھا ہے تو چلتے ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف تباہ میں نے لے لیا ہے اس کے اندر میں نے ایک چمچ اویل ڈال کر اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے میں نے انڈے کو پھینٹ لیا تھا اور انڈے کے اندر ڈپ کر کے میں نے اپنے کباب جو بنانے کے لیے رکھ دیا ہے اب ان کے سائٹ سینج کر دیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے جو کباب ہیں وہ کتنے اچھے بن چکے ہیں اب میں اس کو فلیم کو بند کر دیتی ہوں اور اس کو اس طرح سے ایک پلیٹ کے اندر نکال لیتی ہوں میں نے میدے کا آٹا گون کے رکھ لیا تھا آپ لوگ گھر پہ کوئی سب ہی آٹا یوز کرتے ہیں سفیاد آٹا یہ چکی کا آٹا آپ لوگ وہ بھی لے سکتے ہیں یہ اس طرح سے کر کے میں نے پیڑے کر لی ہیں اور یہ چھوٹے سائز میں کرنے ہیں تاکہ جو ہماری پراتھے ہیں وہ ہم لوگوں نے بھریق بنانی ہے زیادہ موٹے سائز کے پراتھے ہم لوگوں نے نہیں بنانے اب جی میں ان کو اس طرح سے کر کے اپنے پراتھوں کو بیل لیتی ہوں پلیم میں نے اون کر لیا ہے تبہ کی اوپر میں نے ہلکا سا گریز کر لیا تھا اس کے اوپر میں نے پراتھا ڈال دیا ہے پکنے کے لیے اب اس کو ایک منٹ لگے گا ایک منٹ کے بعد میں اس کی سائیڈ چینج کر دیتی ہوں میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر فرس ٹائم میں میری چینل کو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اب میں اس کی سائیڈ چینج کر دیتی ہوں اب اس کے اوپر ایک چمبر جال کے میں اس کو اچھی طرح سے اپنے پراتھے کو پکا لیتی ہوں اس طرح تک کر کے اس کو تمام سائیڈوں سے اچھی طرح سے پکانا ہے تاکہ ہمارا پراتھا ہے کسی سائیڈ سے کچھا نہ رہ جائیں آپ لوگ بھی اس طرح سے گھر پر ٹرائی کیجئے کہ یہ بہت ہی اچھے اور مزیدار پراتھے بنتے ہیں بچوں کو لنچ پر بنا کر دیں اب یہ اس طرح سے میں نے دوسرا پراتھا ہے وہ بھی میں نے پکا لیا ہے اس کے اندر میں نے اوئل ڈال دیا ہے اوئل ڈالنے کے بعد اس کو ہم لوگ تمام سائیڈوں سے اچھی طرح سے پکا لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشیلہ سے اس طرح سے کر کے میں نے اپنے یہ تمام پراتھے بنا لی ہیں اب اس کی میں آپ کو فلنگ بتاتی ہوں کہ کس طرح سے کرنا ہے ساری افتاری کی اندر آپ لوگ بنا کر کھائیں بہت ہی مزید کی یہ پراتھے بنتے ہیں اب جی میں نے دو چمچ پایونیز لیا ہے اور دو چمچ کیچپ لیا ہے کیچپ جو ہومیٹ کیچپ ہے اب اس کو میں مکس کر لیتی ہوں یہ ہم لوگ پراتھوں کے اندر لگائیں گے اب جی سب سے پہلے میں نے پراتھا لیا اور پراتھے کے اوپر میں اس سوز کو لگا لیتی ہوں اس کو تمام سائیڈوں پر ہم لوگ اچھی طرح سے لگا لیتے ہیں اس طرح سے کر کے آپ لوگ تمام سائیڈوں کو فلنگ کر لیں اب جو ہم لوگ نے اپنے کباب بنائے تھے اس کو سینٹر میں سے ہاف کر کے میں سینٹر میں ہی ہم لوگ پراتھے کے اندر لگاتے ہیں تمام سائیڈوں کی اوپر نہیں لگانا کیونکہ اس کو ہم لوگ نے رول کر دینا ہے تو سینٹر میں لگائیں گے تو وہ زیادہ بیس رہے گا اب جو میں نے بندگو بھی اور پیاز لیا تھا وہ میں اس کے اوپر ڈال دیتی ہوں بہت اچھا اور مزی کا اس کے ساتھ تیزٹ آتا ہے پراتھے کا اگر آپ لوگ زیادہ کیچپ مائنیس پسند کرتے ہیں تو اس کے اوپر سے بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں اسی طرح سے اب میں نے یہ دوسرا پراتھا لیا ہے اس کے اوپر میں نے یہ سوس لگا دی ہے اور اس کے اوپر اب میں چکی لگا دیتی ہوں سینٹر میں ہی لگانی ہے اور یہ اس کے اوپر پیاز اور بندگو بھی ہم لوگ ڈال دیتی ہیں اور اس کو اچھے سے رول کر لیتے ہیں ہم پر بہت زیادہ اتیاد سے آپ نے کام کرنا ہے میں جمٹے کی مدد کے ساتھ کر رہی ہوں کیونکہ پراتھے بہت زیادہ گرم ہیں اسی طرح سے دوسرا پراتھا میں لے لیتی ہوں اور پھر وہی سارے سٹیپ کرتے ہیں ہم لوگ اچھی طرح سے کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سبحاناللہ جو ہمارے پراتھے ہیں کتنے اچھے سے بن چکے ہیں بہت ہی آسان منفرد آج کی ہماری یہ ریسپی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کیجئے گا مجھے فیڈ پیکس روٹ دیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ آپ کے اور ہم سب کے رسو روزی میں برکہ ڈالیں آمین ملتے ہیں ایک اور بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں 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 ملتے ہیں